تو اس طرح خاجہ غریب نواز کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایک جانب وہ امام حسین کے پوتے ہیں تو دوسری جانب امام حسن کے نواز سے ہونے کے ساتھ امام حسن مصطبیٰ علیہ السلام کے ہم نام بھی ہیں نام کا اثر بھی دنیا میں ہوتا ہے نام کا فیضان بھی اپنے جگہ جاری ہوتا ہے تو سرکار غریب نواز کے رگوں میں جہاں حسینی خون کام کر رہا تھا تو وہاں آپ کے لئے جو نام مخرر کیا گیا وہ نام سیدنا اصفتالاکبر امام الحسن المصطبیٰ علیہ السلام کا نام ہے اب آگے چل کر تو آپ کا لخب موین الدین بہت مشہور ہوا غریب نواز کا لخب بہت زیادہ مشہور ہوا سلطان الہن کا لخب بہت زیادہ مشہور ہوا اور کئی الخواب مبارکہ کے ساتھ آپ مشہور ہوئے نائب النبی فلہن ہیں خاجہ گان ہیں آپ کے الخواب مبارکہ تو بہت سارے مشہور ہیں لیکن جو اصل نام ہے آپ کا وہ ہے حسن الخواب مبارکہ کی تو کوئی حد حساب نہیں ہے یہ آپ کا لخب ہے اور آپ کے دیگر لخواب ہیں حجت الاولیاء سراج الاولیاء فخر الكاملین خطب العارفین ہند الولی عطاء رسول تاز اولیاء شہ صوار خاتل کفار مغیف الفخرہ موطی الفخرہ سلطان الہند ولي الہند وارث النبی فلہند خاجہ خاجہ گان خاجہ ازمیری خاجہ غریب نواز امام التاریخ خاجہ بزرگ پیشوائے مشاہخ ہند شیخ الاسلام نائب النبی فلہند یہ آپ کے الخواب مبارک ہیں یہ جو الفاظ مبارکہ ہے اس سے آپ کی شخصیت مبارکہ کا اندابہ ہوتا ہے کہ وہ کیسی شخصیت تھی مہین الحق کا مطلب حق کے مددگار مہین الدین کا مطلب دین کے مددگار حجت الاولیاء کا مطلب ولیوں کی سند سراج الاولیاء کا مطلب ولیوں کے سراغ یا ولیوں کے سورج فخر الكاملین کا مطلب ایسی ذاتِ گرامی کے ہم جیسے ناخسین کو چھوڑیے جو مرتبہ کمال پہ پہنچ گئے ان کاملین کو بھی آپ کی نسبت پہ ناز ہیں خطب العارفین آپ عارفوں کے خطب ہیں ہند الولی ہند کے آپ ولی ہیں عطا رسول ہیں کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ ہندوستان میں جلوہ فرما ہوئے تاج الاولیاء ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اولیاء کو آپ کے توسط سے ولایت نصیب ہوئی تاج اولیاء ہیں اور مغیس الفقراء ہیں مغیس کے معنی آتے ہیں فریاد رسی کرنے والا حاجت روائی کرنے والا تو آپ غریبوں مشکینوں کی حاجت روائی فرمانے والے ہیں تو مغیس الفقراء آپ کا لقب ہے اسی سے ملتا ہے موتی الفقراء آپ نے سمجھے موتی الفقراء یہ عربی کا ایسا لفظ ہے اس کا اردو میں اور فارسی میں اس کا ترغمہ ہوتا ہے غریب نواز موتی الفقراء اس کا فارسی ترغمہ ہے غریب نواز غریبوں کو نوازنے والے فخیروں کو عطا فرمانے والے سلطان الہند یہ جو آپ کا لخب مبارک ہے یہ آپ کے اس حیست پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے اور آپ کے اس عالی ترین منصبِ ولایت کو ثابت کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کے لئے مقرر ہوا کہ پوری سرزمین ہند پر جتنے اولیاء و اکابرین و کاملین و عارفین و اولیاء و مقصالحین و مقربین جلوہ فرما ہے ان سب کے آپ سلطان ہیں اور ہند کی یہ سلطانی آپ کو سلطان الولیاء حضور پیرانی پیر غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے توسط سے اتا ہوئی